ہائی بلٹ پریشر جو بہت سارے لوگوں کو ہے وہ بھی ہارٹ پرابلم کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے تو ایسے لوگوں کو جن کے بی پی بڑھے ہوئے رہتے ہیں انہیں کیا کیا اور اپائے کرنے کی ضرورت ہے جو آپ آسن بتا رہے ہیں جو یوگا بھیاز بتا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور الگ سے انہیں کرنا ہے یہ آسنوں کے ساتھ اب یہ پرانائم بھی بتائیں گے لوکی کا جو سردن کی چھال دالچینی کا پریوگ اور میں آپ کو ایکزامپل دے رہا ہوں دیکھو پھر اس کا میں پورا پریکٹیکل بھی بتاؤں گا کیا نام بھائی آپ کا پہلے تو نام بتاؤ میرا نام تریلوگ سنگھ ہے اور میرے جو دادا جی تھے ان کو بھی ہارٹ اٹیک سے ہی جیتھ ہوئی تھی ان کی اور پتا جی کا بھی ہارٹ اٹیک سے ہی جیتھ ہوا ہے تین پیڈیو سے ہارٹ کی پروبلم ان کو بڑے بھائی صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا سٹن ڈلے ہوئے ہیں اور مجھے بھی بی پی بی سال سے تھا لیکن میں نے پچھلے چار مہینے میں یہ ایک دم گصہ آیا اور بی پی کی جوئیس تھانگ دی اور لوکی کا جوس اور کپال بھاتی آدھ آدھا گھنٹہ صبح شام کرنے لگے اور یہاں بھی آ کر کے جو آنا جو تھوڑا بہت زیادہ بھی رہتا تھا وہاں گھر میں ایک سو پنتالیس چوراسی کے قریب آتا تھا یہاں ایک سو تیس اور اسی ہو گیا ہے ایک سو تیس اسی ہو گیا تین پی ڈیو کا بڑا اگزامپل ہے تیری لوگ کا دادا کی موت پیتا کی موت اور بڑے بھائی کو سٹینٹ آڈی ڈالے آپ کو تو کچھ نہیں ہوا بھی تھا کچھ نہیں ڈالا میری عمر چوہتر سال ہے چوہتر سال ہے یہ ہے یوگ کا اگزامپل لگ نیرہ میں چوہتر سال کے چوہتر سال کے چوہتر سال کا تین پی ڈیو کا ہارٹ کا پروبلم جینیٹک ہے چھوٹے بھائی کو بھلکے بلڈ پریشر ہے چھوٹے بھائی کو بھی ہے چلو یہ تو بڑا کبان ہوگا یہ تو یوگرام میں آئے بھی تھے تو میں نے کہا بھائی جن کو بیماری آپ بچ فیملی دور کر رہے ہیں بہت بہت دھنڈے بہت دھنڈے بات تو یہ دیکھو سوامی جی ملے بیس سال پہلے میں سوامی جی کے ساتھ پاس آیا تھا جب وہاں ستبال مہراجی کے آشرم میں پریم نگر والے پریمی ہے یہ بیس سال پہلے میری سرن میں آگیا تھا بچ گیا نہیں تو ابھی تک تو دیو لوگ میں برم لوگ میں پہنچ جاتا ہے تیسرے لوگ میں پہنچ جاتا ہے اور یہ پریم نگر والے جو بھائی صاحب ہیں ان سے یہ بھی دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اگر آپ انڈیا ٹی وی کے ساتھ بیٹھ کر کے انڈیا ٹی وی دیکھتے رہیے اور سوامی جی کے ساتھ یوگ کرتے رہیے تو ویتھ فیملی آپ جو ہیں اپنی تمام بیماریوں کو دور بھگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سوامی جی یہ بات ایک دم ٹھیک ہے صبح صبح آٹھ سے لے کر کے آٹھ سالیس تک یوگ کرو بی پی شوگر تھائرائیڈ کولیسٹرول اور تمام طرح کے ڈپریشن نہ جانے کیسے کیسے بیمارے گھر کے آدھی کمائی تو ان دوائیوں میں برباد ہو جاتی ہے تو یہ یوگا بھیاس جو بلکل ایجی ہے کوئی بھی کر سکتا ہے دونوں سے نہیں تو ایک ایک سے کر لیں پھر یہ پادا بھرت آسن ایک ایک پیر سے اور دونوں پیروں سے جو جتنا کر پائے اور پھر بھی چکرک آسن یہ اتنا ہم کرا دیتے ہیں اور ابھی پرانیم کے بارے میں اور بہت کچھ مجھے بتانا ہے